بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان پی پی چوراسی السلام علیکم میں اپنے تمام پی پی چوراسی کے جتنے بھی میرے دوست بھائی بزرگ خاص طور پر نوجوان میرے مائیں بہنیں آپ سب کا شکر گزار ہوں دل کی عطا گرائیوں سے آپ نے جتنے زبردست آپ نے کیمپین کی آپ نے اتنے بہترین طریقے سے یہ فتح جو ہے یہ آپ کی بھرپور مدد کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی تھی بے شک یہ آپ کی فتح ہے آپ سب کی فتح ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ میں کسی میں یہ سارے اس حلقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جسے کسی نے ووٹ نہیں بھی دیا تو وہ بھی میرے لئے عزیز ہے وہ بھی میرا بھائی ہے میرا دوست ہے میرے بزرگ ہیں سب کا میں اعترام کرتا ہوں اور میں اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنی قیادت کا اپنی اعلی قیادت کا میاں محمد نواز شریف صاحب میاں محمد شباز شریف صاحب میاں محمد حمزہ شباز شریف صاحب اپنی جماعت میری جماعت نے اعتماد کیا جو میرے پہ اور مجھے یہ ٹکٹ دیا اور اس کے بعد میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون خشاب کی جتنی قیادت ہے جتنی اعلی قیادت ہے ہمارے ذلے کی انہوں نے بھی الیکشن ایسے لڑا جیسے ان کا اپنا الیکشن ہے ہماری جماعت کو متحد ہو کر سارا ایک میسج دیا کہ ہماری جماعت متحد ہے اور میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں چودری اطاولہ طارد صاحب کا جنہوں نے اتنا لہور سے آکے ہمارا بہت علاقہ دور دراز کا علاقہ ہے ہلکہ بھی ہمارا بہت مشکل ہے یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے جو دن گزارے پوری کیمپین بھی کی اور پھر پولنگ ڈے والے دن انہوں نے بہت بہترین قسم کی انہوں نے ہماری جو ووٹ کے تحفظ کے لیے کیونکہ وہ ہر جگہ جہاں پر جاتے ہیں تو وہ اپنے ہمارے قائد کے بیانیاں کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں یعنی یہاں پہ بھی آ کے بھرپور کوشش کی پورے ہلکے میں پھریں ان کا بھی میں شکر گزاروں اور میں سلگودہ ڈیویژن کی بھی جتی قیادت ادھر آئی ان کا بھی میں شکر گزاروں اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو آپ سب کا حمی و ناصر ہو اور بس اس کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مشن ہے مجھے ملک وارس کلو صاحب کو جو مشن تھا عوام کی بیلوس خدمت کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جاری رہے گا اور ہماری یہ جماعت کی بھی ایک بہت بڑی فتح ہے اور یہ انتقام لیا ہے عوام نے ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ان کی زندگی کو جینا مشکل کر دی ہے غریب کو غریب تر کر دی ہے اور اپنے آپ کو اپنے امیروں کو جو اپنے ان کے ساتھی ہیں ان کے بھلے کے لیے انہوں نے جتی بھی پولیسیز بنائی ہے اور جو چوری کی ہے اس سب کرپشن بہنگائی اس سب کچھ کے خلاف یہ انتقام تھا عوام کا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آنے والی حکمران جماعت وہی ہے جس نے ہمیشہ خدمت کیا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے شکریہ جی